بہت ہی آسان لیکن انتہائی پاورفل ریمیڈی آج میں لے کر آپ کے لئے حاضر ہوئی ہوں اس سے آپ کی سکن کی جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ ساری کی ساری پرابلمز حل ہونے والی ہیں اگر آپ اپنے کالے رنگ کی وجہ سے پریشان ہیں یا سکن پر چھائیاں ہو چکی ہیں پگمنٹیشن ہو چکی ہے رنگلز پڑ چکے ہیں یا پھر ایکنی بہت زیادہ ہے ایکنی کے نشانات بہت زیادہ ہے پراؤن تیل آپ کی سکن پر ہو چکے ہیں وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو یہ ایسی ریمیڈی ہے جس سے آپ کی سکن کو چار چاند لگ جائیں گی اور آپ کی سکن دنوں میں جو ہے وہ گوری چٹی ہوگی اور آپ کی سکن کی تمام پرابلم جو ہے وہ حال ہو جائیں گی السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاکو آج کی اس ریمیڈی میں آپ کو لیے جو انگریڈینٹ آپ کو چاہیے ہوں گے وہ آپ کی گھر میں آپ کی کچن میں آپ کی فریج میں آپ کو مجود مل جائیں گے بزار سے آپ کو کوئی بھی چیز پر چیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلے میں نے ایک عدد آلو لے لیا اور اس کو میں نے پیل آف کر لیا پیل آف کرنے کے بعد میں نے ایک چھوٹا قدو کش لے لیا اور اس کی مدد سے ہم اس کو کرش کر لیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو کرش کرنا ہے چاہے تو آپ قدو کش کی مدد سے کر لیں یا پھر آپ گرینڈر میں جا کر اس کا پیسٹ جوس بھی بنا سکتے ہیں اور ہمیں اس کا جوس ہی چاہیے اس طرح سے میں نے اس کو قدو کش کر لیا ہے اب ہمیں اس کا جوس چاہیے اس کا جوس چاہیے وہ آپ کی سکن پر بہت تھی آپ کی سکن کے لیے مفید ہے آپ کی سکن کی چھائیوں کو ختم کرے گا آپ کی سکن پر جو سن ٹین ہو چکا ہے سن برن ہو چکا ہے اس کو ریموو کرے گا جو براؤن تیل ہے نا آپ کی سکن پر ان کو ریموو کرے گا اور آپ کی سکن کی بہت ساری پرابلمز کو یہ حل کرے گا بہت ہی اچھا کلنجر کا بھی کام کرے گا آپ بزار سے مہنگے مہنگے کلنجر لیتے ہیں نا تو آپ کو اس کو لینے کی ضرورت نہیں اس طرح سے آپ پوٹیٹو لے اور اس کا جوس آپ نکال کر آپ سٹور کر لے اور اس جوس کو آپ اپنی سکن پر کلنجن کے طور پر یوز کرے تو آپ دنوں میں نا اس کا ریزلٹ دے کر حیران رہ جائیں گے اس طرح سے جتنا بھی میں نے یہ گرینڈ کیا تھا پوٹیٹو ان سارے کا سارا ہم جوس نکال لیں گے تقریباً ڈیڑھ سے دو چمچ مجھے جوس چاہیے تو اتنا آلو کافی تھا اسی قدر جوس نکل چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے اور یہ جو چلکا بچا آپ نے اس کو بھی پھینکنا نہیں ہے اس کو بھی آپ کلنجن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی پاورفول یہ کلنجر ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس تقریباً ڈیڑھ سے دو چمچ جو ہے نا وہ پوٹیٹو کا جوس بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو ہے نا کچھ چیزیں ہم نے اور ایٹ کرنی ہے وہ بھی آپ کو آپ کے کچن سے آپ کی گھر سے آپ کو مل جائیں گی وہ کیا چیزیں ہیں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہے جی آٹا آٹا جس کی ہم روٹی بناتے ہیں نا یہ ہمیں آٹا چاہیے تقریباً ایک چھوٹا چمچ میں نے استعمال کیا ہے آپ اگر اپنے فیس کے لئے بنا رہے ہیں تو اتنی جو میں نے انگریڈینٹ استعمال کیے ہیں وہ اسی قدر کافی اگر آپ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں ہاتھوں پاؤں کے لئے بھی بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ تھوڑی زیادہ کوئنٹیٹی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹا چمچ میں نے اس میں چاولوں کا پاورڈر ڈال دی ہے چاول کا پاورڈر جائے نا سکن پر جو پورڈز ہیں نا اوپن ہیں ان کو جو ہے نا وہ نیٹ اینڈ کلین کرے گا آپ کی سکن پر گلو لائے گا جس طرح کورین کی سکن ہوتی ہے نا شائنی اور گلوئنگ اس طرح آپ کی سکن کو بنائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے جی گلیسرین گلیسرین ہمیں چاہیے یہ میں نے اس میں آدھا چمچ جو ہے نا وہ گلیسرین ڈال دی ہے اس طرح سے وائٹ کلر گی ہوگی آپ کو پنچاری کی شاپ سیزی ملی مل جائے گی یا پھر آپ اس کو میڈیکل سٹور سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گلیسرین نہیں ہے تو پھر اس میں آپ وائٹمن ای کا کیپسول بھی ڈال سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس میں الویرہ جیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہ ریمیڈی ہمارے پاس بن کر تیار ہو چونکہ اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہ یہیں تک نہیں بلکہ آگے مزید ہمیں ایک اور چیز کی ضرورت پڑے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس سے آپ کے سکن جو ہے نا وہ مزید گلو کرنے لگے گی اور آپ کے سکن جو ہے نا بہت زیادہ برائٹ ہونے لگے گی اس طرح سے آپ نے اس ریمیڈی کو بنا لینا ہے بنانے کے بعد اس کو آپ نے پانچ سے داس منٹ کے لیے ایسی ریسٹ دینا ہے تاکہ جو ہم نے اس میں چاول وغیرہ اور باقی چیزیں ایڈ کی ہیں نا وہ اچھی طرح سے اس میں جذب ہو جائیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائیں دنگ کو گورا کرنا چاہتے ہیں اپنی سکن کی پروپلمز کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ نے یہ ریمیڈی یوز کرنی ہے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو ایسی چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد تقریباً آپ نے اس کو جو ہے نا وہ نرم ہاتھوں کے ساتھ آپ نے مساج کرنا ہے مساج کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے ہوگی راو ملک اچھا دودھ آپ نے لینا ہے یہ بھی بہت اچھا کلنزنگ کا کام کرنا ہے کرتا ہے آپ کی سکن کو نہ مسچرائز کرے گا اور آپ کی سکن کی جتنی بھی پروپلمز ہیں ان کو دور کرے گا آپ کی سکن کو برائٹن لائٹن اپ کرے گا اور فیر بنائے گا آپ کی سکن کو تو کچھا دودھ آپ نے استعمال کرنا ہے تھوڑا تھوڑا آپ نے کچھا دودھ لیتے جانا ہے اور اس کی مدد سے آپ نے اس طرح سے مساج کرتے جانا ہے ہاتھوں پہ آپ نے بلکل نرم ہاتھوں کے ساتھ اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے یہ نقل سے ہوتے ہیں فنگر کے یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بلک پڑ جاتے کالے پڑ جاتے ہیں تو آپ نے اس کی اوپر بھی اچھی طرح سے مساج کرنا ہے اور جب تک میں مساج کر رہی ہے تب تک اگر آپ چینل پر پہلی مردم آئے ہیں چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے اور بیل نوٹیفکیشن کال پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ہی بار کے ٹرائے میں کتنا اچھا ریزلٹ نکل کر آیا تقریباً آپ نے پانچ منٹ مساج کرنا ہے اور آپ نے ہفتے میں دو بار اس ریمیڈی کو لازمی اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو بنا کر اپنے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کو لگا لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا ہے اچھے اچھے کمٹ ضرور کرنا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ